جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین تینکیو جناب سپیکر صاحب میں سب سے پہلے جو ہے میری بہن نے جو ابھی ایک بات کی کہ جی عوام کا اعتماد جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب سے اٹھ چکا ہے تو میں ان کی اطلاع کے لئے ارز کروں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب تلال چودری صاحب نے اپنا یشوک پورا کیا اور انٹرنٹ پہ انہوں نے ایک پول کیا اور اس میں ستانوے فیصد لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد ظاہر کیا تو آپ بھی آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنا یشوک پورا کر لیں ایک پول کروالیں آپ کو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا جہاں تک جہاں تک بات کی آپ نے شہید بن ازیر بٹو کی شہید ذلفکار علی بٹو کی میں بھی ان کی قدر کرتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے انہوں نے اس ملک کے لئے قربانی دی لیکن جناب سپیکر اب تو بات ہے زرداری کارپوریشن کی اب تو بات ہے کرپشن کی تھے تو آبا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ جناب سپیکر جناب سپیکر اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں اپنے شہیدوں کی بات کرتے ہیں بات آج کی کریں جو آپ کی کرپشن کارپوریشن ہے اس کی بات کریں جس نے سندھ کو مہنجو دڑو بنا دیا ہے جس نے کراچنی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے بات اس کی کریں جناب سپیکر میں سب سے پہلے جناب وزیراعظم عمران خان اور ان کی فائنینس ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کرونا کے تناظر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ٹیکس فری بجڑ دیا گیا جناب سپیکر اس وقت ہماری ایکانومی کو تقریباً دو اشارہ تین ٹریلین روپے کا جو ہے دچکہ لگا ہے آئی ایم ایف کے جو گراف ہیں وہ دنیا بر کی ایکانومی کو خطرناک حد تک شو کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ جیسے مضبوط محیشتیں جو ہیں وہ اپنے ملینز جوگوں کو بیرزگار کر چکے ہیں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے کاروبار متاثر ہوئے ہیں برامدات متاثر ہوئے ہیں لیکن جناب سپیکر اس کے باوجود اس تناظر میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں ہو سکتا تھا جناب سپیکر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سوشل ویلفیر کی مت میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو داریکٹ ان کے ہاتھ میں ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ دیا گیا جناب سپیکر غریب اور متوسط طبقے کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک بہت اچھا اور بہترین بجٹ ہے جناب سپیکر اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے معیشت کا پیہ جام کر دیا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا میں ذرا ان کو کچھ فگرز بتانا چاہتا ہوں سر پاکستان نے سب سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے لے کے آج تک ایمرجنسی ریلیف کی مت میں سات اشارہ سات بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے دیفرڈ آئل پیمنٹ کی صورت میں چار اشارہ تین بلین ڈالر ہمارے پاس آئے ریمٹنس دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک تقریباً دو بلین ڈالر انیس بلین ڈالر سے اکیس بلین ڈالر پہ چلی گئیں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ جو ہے ایک سو سنتیس پرسنٹ بڑی ہے ایک سپورٹ ایک اشارہ ایک پرسنٹ بڑی ہے جبکہ ایمپورٹ سولہ اشارہ دو پرسنٹ کم ہوئی ہے جنابی سپیکر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تس اشارہ تین بلین ڈالر سے کم ہوکے دو اشارہ آٹھ بلین ڈالر پہ آ گیا ہے جنابی سپیکر آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں جب سے یہ بجٹ سیشن شروع ہوا ہے این ایف سی ایوارڈ میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ان کو ان کا حصہ نہیں ملا ارے بھائی جو کلیکشن ٹارگٹ تھا دو ازار انیس بیس کا اس میں جب ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن ہی پانچ ٹریلین سے کم ہوکے تری پوائنٹ فائف ٹریلین پہ آئی تو آپ کا شیئر بھی ایکارڈنگلی کم ہو گیا جس اس سمپل میٹس جس کے اوپر آپ جو ہے ہم سے ڈسکشن کر رہے ہیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر درمیان میں نہ بولیں بالکل اس وقت تقریباً ہر طبقے کی چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے چاہے وہ دانشور ہے ان کی توجہ وفاق کے بجٹ پہ لگی ہوئی ہے اور اس وقت جو صوبوں کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر توجہ کم ہے نہ صرف یہ بلکہ کچھ صوبائی حکومتیں ہمارے وفاق کے بجٹ کے اوپر تنقید کر کے اپنی کارکردی کو اپنی نالائکی کو چھپا رہی ہیں جنابی سپیکر بہت دنوں سے سندھ کے بجٹ کی بات ہوئی اپوزیشن بینچز سے بات ہوئی کہ سندھ کا بجٹ جو ہے پتہ نہیں وہ کتنا بہترین بجٹ ہے انہوں نے جناب آسمان کے کلابیں ملا دیئے بڑے بڑے دعوے کر دیئے میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے بجٹ کے اندر اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں جنابی سپیکر سندھ کا موجودہ بجٹ ایک ہزار دو سو اکتالیس عرب روپے کا پیش کیا گیا جس میں وفاق کی طرف سے جو ٹرانسفریبل اماؤنٹ رکھی گئی وہ ہے سکسٹی فائف پرسنٹ سات سو اکسٹھ عرب روپے وہ ہیں جس میں آپ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں جو وفاق آپ کو دیرہ ہے اس بجٹ میں جنابی سپیکر سندھ کی ترقی کے لیے انہوں نے اٹھارہ اشاریہ آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ اپنے فنڈ کا وفاق بجٹ کا فنڈ رکھا ہے جبکہ کراچی کے لیے میری تمام امران سے گزارش ہے کہ جو بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے ہال سے باہر چلا جائے جا کے گیلری میں بات کریں یہاں پہ پورا موقع دیں ہر کوئی جب اپنی سپیچ کر رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ درمیان میں کوئی نہ بولے جب آپ بول چکے ہیں تو بھی آپ باہر یہاں پہ کچھری کر رہے ہیں میری تمام سے گزارش ہے کہ باہر جائیں جس نے بھی بات کر دی ہے باہر جا کے بات کریں جی جمیل احمد صاحب تیکیو مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو کہ سندھ کا نائنٹی پرسنٹ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے کراچی جو سندھ کا یا پورے ملک کا جو ہے کراچی جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں صفر اشاریہ آٹھ پرسنٹ بجٹ میں وٹا شیم تین ارب پچیس کروڑ روپے رکھے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے جہاں سے یہ لوگ کھاتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ جو ہے ان کے گھر ہیں ان کی پروپٹیز ہیں ان کی ایشیاں ہیں ان کے کیپیٹلز ہیں ان کے بلاول ہاؤس ہیں وہاں پہ کراچی سے کھاتے ہیں کراچی کے اندر رہتے ہیں کراچی کو کچھ نہیں دیتے کراچی کے ساتھ یہ ان کی دشمنی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر ٹرانسپورٹ کے لیے سترہ ہرہ روپے رکھے ہیں ٹرانسپورٹ کا بیڑا غرق ہے پورے سندھ میں یہ اپنے بجٹ کو کہتے ہیں کہ سندھ دوست بجٹ جناب سپیکر یہ سندھ کے ساتھ دشمنی کی ہے اس بجٹ میں انہوں نے سترہ ہرہ روپے جو تقریباً ایک اشاریہ دو پرسنٹ بنتا ہے اندر ایک سرکاری بس نہیں چلتی یہ ہے ان کی حالت جو انہوں نے غریب کے لیے یہ بجٹ بنایا ہے جناب سپیکر ومن ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں صفر اشاریہ پچیس پرسنٹ یہ میری خواتین بہنیں یہاں بار بیٹھی ہوئی ہیں سیاست سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ ومن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے بجٹ میں صفر اشاریہ پچیس پرسنٹ جو ہے رکھا گیا ہے نو عرب روپے رکھے گئے ہیں سوشل ویلپمنٹ کے لیے جناب سپیکر انہوں نے اپنے بجٹ میں آٹھ عرب روپے رکھے ہیں یعنی ون پرسنٹ آف دا ٹوٹل بجٹ جبکہ وفاقی حکومت چار سو اسی عرب روپے احساس پروگرام کے تحت سوشل ویلپمنٹ کی مت میں دے رہی ہے یہ ہے خدمت یہ ہے مقابلہ کہ آپ نے صرف آٹھ عرب روپے دیئے ہیں جبکہ وفاق نے چار سو اسی عرب روپے احساس پروگرام کے تحت کیش دیا ہے جناب سپیکر کراچی میں صحت کے پروجیکٹس کے لیے انہوں نے کوئی رقم نہیں رکھی یعنی کراچی میں صحت کے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں ہوگا اچھا جناب سپیکر ہمارے ایک اپوزیشن ممبر جو ہے وہ بڑا ایسا ہاتھ کر کے انہوں نے ایک کلیم کیا کہ ہم نے دس پرسنٹ جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی ہیں گورنمنٹ کی ہم نے کم تا ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہے آپ لوگوں نے نہیں بڑھائی میں بتاتا ہوں کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر بڑھانے پہ اتنا زور کیوں ہے جناب سپیکر بزنس اخبار کے مطابق اور ان کے سابقہ ایڈوکیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے مسٹر سردار احمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار سرکاری استادوں میں سے فورٹی ٹو فورٹی فائف پرسنٹ جو ہے گوست ٹیچر ہیں وہ کاؤزوں میں ایجسٹ کرتے ہیں ان کے تنخواہیں جاتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں چھپن ہزار ٹیچر سرکاری ٹیچر آپ کے کاؤزوں میں ہیں ان کے تنخواہیں آپ لوگوں نے بڑھائی ہیں سر ٹیبیون کی اخبار کی خبر ہے کہ بارہ سو ڈاکٹر گوست ہیں سرکاری ڈاکٹر بارہ سو ڈاکٹر کاؤزوں میں موجود ہیں آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں محکمہ صحت کے چھہ ہزار ایک سو سنتالیس ملازمین موجود ہی نہیں ہیں ان کی تنخواہیں جاتی ہیں جنب سپیکر صرف یہ نہیں باون فیفٹی ٹو سکول گوست سکول ہیں باون ایسے سکول ریکنگائز ہوئے ہیں جو کہ گوست سکول ہیں جن کے ہر سال پچاس ملین روپے گرانٹ یہ لوگ رکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ پیسے کیوں اتنا زور ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پہ اور اس پہ آپ سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں جنب سپیکر ہر سال اربو روپے اربو روپے جو ہیں ان گوست ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں ان کے کرپت شیصدانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں یہ ریکارڈ پہ ہیں اس پہ اگر جی ایٹی بنا دی جائیں تو جنب سپیکر آدھے سے زیادہ بنچز خالی ہو جائیں گے جنب سپیکر سندھ سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کرتی کی بات کرتے ہیں اپنے آپ کو سندھ ہی کہتے ہیں میں بھی سندھ کا بیٹا ہوں میں بھی سندھ میں رہتا ہوں مجھے سندھ نے ہی یہاں پر پہنچایا ہے لیکن حق بات کرو اللہ کے نائٹی نائن ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر سچ تو بولو سچ یہ ہے کہ سندھ کے چالیس پرسنٹ سکول گوست سکول ہے وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتے یا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں سر ہمارے ایک پولیٹیشن نے ویڈیو ریلیس کی ہے کہ ان کے سکولوں کے اندر بینسے اور جانور بندے ہوئے ہیں جنب سپیکر ساٹھ لاکھ بچہ سندھ کا بغیر سکول کے ہے آپ نے اپنے بجٹ میں اس کے لئے کیا پلین بنایا اس کے لئے کیا کیا جنب سپیکر نو ہزار چھے سو سکول ایسے ہیں جن کی نہ دیوار ہے نہ چھت ہے وہ غریب بچہ وہ سندھی غریب بچہ جو ہے وہ کھلے میدان میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے آپ نے اس کے لئے کیا کیا اپنے بجٹ میں اس کے لئے کیا رکھا ہے اس کا بھی تو جواب دیں جنب سپیکر کافی دنوں سے چاہے وہ بلاول زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہو چاہے آپ پوزیشن بینچے سے آج بھی میری بہن نے بات کی نائی سی وی ڈی نائی سی وی ڈی ہم نے نائی سی وی ڈی بنا دیا ہم نے نائی سی وی ڈی کو سٹیٹ آف ڈی آٹ انسٹیٹوشن بنا دیا نائی سی وی ڈی نے ورل ریکارڈ قائم کر دیا مانا مانا کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو واسکلر ڈیزیز بہترین ادارہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آپریشن کرنے والا چار ہزار آپریشن انہوں نے پچھلے سال کیے اسے ورل ریکارڈ میں مانتا ہوں لیکن آپ نے اس کو نہیں بنایا یہ دو ہزار گیارہ سے پہلے یہ وفاق نے اسٹیبلش کیا تھا یہ ساؤٹ ایشیا کا سب سے پہلا انسٹیٹوٹ تھا جو کہ سٹیٹ آف ڈی آٹ کارڈیا ٹریننگ انسٹیٹوٹ تھا آپ نے مانت کی اس کے اوپر میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن انہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ آپ کو دیا گیا اور آپ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہم سے واپس لے رہے ہیں ہم وفاق کو نہیں دیں گے ہم سے کوئی چین کر دکھائے او میرے بھائیو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وفاق آپ سے چین نہیں رہا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ وفاق کو دیا جائے جے پی ایم سی این آئی سی ایج این آئی سی وی ڈی یہ تین بڑے ادارے جو ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وفاق کو دیا جائیں گے تو پہلے اپنے اس نولیج کو ٹھیک کرو پھر آپ بات کریں جنابی سپیکر این آئی سی وی ڈی کے اوپر بہت بات کی بلاول زرداری نے بھی بہت بات کی میرے بہنوں نے بھی بات کی اپوزشن وینچرز نے بھی بات کی کہ بہت بہترین ادارہ ہے مانتا ہوں لیکن چند حقائق جس کو جو ان کی منیجمنٹ جو شو کرتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ این آئی سی وی ڈی کے اوپر دس عرب روپے کا ڈپٹ ہے تھیکے داروں کے پیسے روک لیے ہیں سب کے سب کورٹس میں گئے ہوئے ہیں کورٹس میں کیسز ہیں انہوں نے پیسے روک لیے ہیں جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ وفاق کے پاس آنا ہے کانٹرکٹرز کے پیسے روک لیے ہیں دس کیت لیب میں سے پانچ کیت لیب جو ہے نون فنکشنل کر دی گئی ہیں سو کے قریب نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو گئے کیسی منیجمنٹ ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی مار پیٹ ہوتی ہے جناب سپیکر مجھے توڑا ٹائم چاہیے پچھنے ہفتے ڈاکٹر فہد کو امرجنسی میں جا کر گولیاں ماری گئی دس is your management آئی سیو میں آگ لگ گئی آئی سیو تباہ ہو گئی کیا انکویاری ہوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرایا خاموشی سر میں صرف یہ کہوں گا کہ نائی سی وی ڈی جو ہے وہ ان کا گرڈ بن گیا ہے وہاں کے جو ایکزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ہمارے ایک معزز رکن قوم اسملی کے سگے بھائی ہیں وہ وہاں سے ساٹھ لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ اٹھاتے ہیں سر اتنی ہائی سیلریز ہیں اپنی مرضی سے تنخواہیں مقرر کی ہیں سر نائی سی وی ڈی کا منتری چار سو ملین روپے تنخواہ کی مد میں جاتے ہیں چار سو ملین روپے فور پوائنٹ ایٹ چار اشارہ آٹھ عرب روپے سال کی تنخواہیں لیتے ہیں یہ لوگ اور ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر صاحب جو ہے سر وہ نیپ نیپ کا نوٹس چلا گیا ہے اس کی کرپشن کے لیے اور یہ نوٹس ہماری حکومت کے دور کا نہیں ہے پلیس فار یور ریکارڈ دس از ان ٹو تاؤزن ایٹین یور ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آف این ای سی وی ڈی ہیس بین کالڈ کیونکہ انہوں نے جب سے دو ہزار بارہ سے جب سے آپ نے این ای سی وی ڈی کو ٹیک اور کیا ہے انہوں نے آڈٹ نہیں کروایا کیوں نہیں کروایا آڈٹ اس لیے نہیں کروایا کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے منمانی تنخواہ دے رہے ہیں